جو پرگرام کیا ہے اس کے طرح ڈیٹیل بتائیے اور کون کون لوگ آیا تھے اور کس طرح سے یہ ہوا مولانا منیر فاؤنڈیشن کے جانب سے تقریباً پندرہ سالوں سے رمجان کے موقع پر رمجان کے پہلے ایک دو دن پہلے استقبال رمجان کے تعلق سے ہم لوگ ایک پرگرام کرتے ہیں تاکہ مسلمان بھائیوں کو بلا کر ایک پیغام دیا جاتا ہے عالم دن کے طرف سے جس میں ہمارے امام صاحب تمام مسجد رہتے ہیں اور آج بھی تھے تاکہ مسلمان بھائی اس مقدس مہینہ میں کئی بھٹکے نہیں اور جو اللہ تعالی رمجان مسلمانوں کے لیے لائے ہے تیس دن کا رویہ نماز ترابی یہ تمام مسلمان بہت سے لوگ جو رویہ نہیں رکھتے ہیں یا نماز نہیں پڑتے ہیں کم سے کم اس مہینہ میں ایک ساتھ ہم لوگ مل کر اس بات کا ہم لوگ رہیہ بھی کرتے ہیں کوسس کرتے ہیں کہ ہم لوگ رمجان کا پورا رویہ رکھیں گے تمام مسلمانوں سے اپیل بھی کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ رمجان کے رویہ رکھئے اور ترابی کا بھی اتمام کیجئے نماز بھی پڑھئے اور اپنے آج پڑوس کے بھی خیال لکھئے آج ہمارے بلگچہ جامعہ مسجد اور بلگچہ آمنٹومیٹی کے صدر اور امام جامعہ مسجد مولانا مدن قاسمی صاحب اس علاقے سے ترمول کانگریس کے جو امیدوار ہیں ڈیپٹی میئر خورمر سری عطید بھوس راجیہ سباک ایم پی اور اس تل نمبر وارڈ کے کارڈینیٹر ڈاکٹر سانتن حسین موجود تھے بلگچہ سومن سنگھ ہمارے جو کانسلر اچھے نمبر وارڈ کا وہ موجود تھی بلگچہ آمنٹومیٹی کے نائف سگریٹی وصیم خان موجود تھے رئیس احمد اسلام پاپا صاحب تھے حاجی صاحب تھے ان کے علاوہ آمنٹومیٹی کے تمام ذیمہ دار اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے بلگچہ مسلم ہائی سکول اردو ہائی سکول جوبڑی ہائی سکول کے اور بہت سارے انٹیلیکچول دانیسور اور محلے کے بہت سے سنسا کے لوگ موجود تھے اس موقع پر اور بھی کلنڈر بھی دیکھا جا رہا ہے اس موقع پر تقریباً پندرہ سالوں سے بلگچہ پول پر جو نماز ہوتی ہے عید کی ریڈ ڈوٹ کے بعد سیکنڈ نماز بلگچہ پول پر ہوتی ہے جو دونوں کا پرمیسن سم میں آتا ہے تو ایک روایتی کلنڈر کا بھی اجرہ ہم لوگ کرتے ہیں تو آج رمجان کے موقع پر نمازی دن کومیٹی کا رمجان کا کلنڈر کا بھی اجرہ آج ہمارے مہمانوں کا ہاتھوں سے ہوا ہے اس موقع پر دیکھا جی اس سے پہلے بھی سودی بندبادیہ کے وقت میں دو سال پہ لوگ سوا میں بھی رمجان میں الیکسن پڑھا تھا کلکتے میں خاص کر ہم لوگوں کے علاقے میں اس بار بھی پڑھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ درمی کا بھی دن ہے کہ مسلمان اس بار جو الیکسن ہو رہا ہے بنگال میں ایک کھرکا پرست جو ہے جی جان لگا کر بنگال کے سیکلڈر کردار کو توڑنا چاہ رہا ہے یا ہندو مکی نکتہ کو توڑنا چاہ رہا ہے ایسے میں مسلمان بھائی ہندو بھائی کا اکھر جوتا ہے کہ ہم مل جل کر سیکلڈر جو پارٹی ہے ممتہ بندری کے ہاتھ کو مضبوط کریں اس کے امیدواروں کو کامیاب بنایں تاکہ بنگال میں رامینہ ناٹریگور ویدیہ ساغر کاجی نزول اسلام کا جو پیغام چلتے آ رہا ہے یہاں پر قائم و دائم رہے درگا پوجا بھی ہو عید بھی ہو وقرید بھی ہو کالی پوجا بھی ہو چھت پوجا بھی ہو تمام ہندو مسلم مندال میں جس پرمپرہ کے ساتھ رہے ہیں اسی طرح یہاں پر رہے ہیں اور ممتہ بندری کے جو امیدوار ہیں یہاں سے کھڑے اور تین گھوست رمجان کا مہینہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان بھائی جیادہ سے جیادہ تعداد میں ہیں کم سے کم نبی فیصد بھوٹ کا استعمال کرے تاکہ جیادہ سے جیادہ بھوٹ ممتہ بندری کو امیدوار کو ملے لڑائی بہت ٹپ ہو رہا ہے بہت کوشیس ہو رہا ہر وانے کے لیے اور اللہ تعالی سے دعا ہے تمام مسلمانوں سے ہماری اپیل اگر رمجان میں دعا کریں کہ اللہ تعالی سیکولر پارٹی کی حکومت کو یہاں قائم ادا کریں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے کشمیر میں سینٹرل فورس وہاں کے لوگ کو مارتے ہیں اسی طرح کوچ بیہار میں دیکھا گیا ہے کہ صرف معمولی اعتجاز سی آئی ایس ایف کے جوانوں نے چار مسلمانوں کے سینے میں گولی ہوتا ہے ہاں یہ تو بڑا دردناک واقعہ ہے اس کی جتنے بھی مذہبت کی جاکہ میں ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعہ جو ہوا ہے اس کی کوئی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائر جیس سے یا سکریم کورٹ سے اس کا میں نے سمجھ دیئے جانچ ہونی چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور اور جو واقعی کا سروار ہو جو بھی اس کو سجا ملنے چاہیے اس کی نیندہ ممتہ مندی بھی کی ہیں اور مغربی بنگال کے عوام بھی اس کی نیندہ کر رہے ہیں کہ وٹر کو گولی مارا جا رہا ہے یہ تو میرے خال سے ہندوستان کے تاریخ میں دنیا کے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے تشبیر کا معاملہ الگ ہے مگر یہاں پر لوگ ہوت دینے جا رہے ہیں اپنے حق کا استعمال کرنے جا رہے ہیں اور ایسے جمہوری ملک میں اس طرح کا گولی مار کر کسی کا ہتھیا کرنا یہ منسوس سے بہا رہے ہیں کاشیبون بلگچیاں کنسٹرنسی کا چناؤں نہیں ہوا وہاں بھی ہونے والا ہے اس طرح کے واقعات یہاں بھی ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں جس طرح ہم لوگوں کو سابدان رہا ہے ہتھیات رہنا ہے اور زیادہ ہم لوگوں کو ٹگرام ہی نہیں جانا ہے سانتی امن کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنے بھوٹ کا استعمال کرنا ہے اور فورس کو بھی چاہیے کہ دوسرا واقعہ اس طرح کرنی ہے الیکسٹرن کمیسٹر کو اس پر پورا پورا خیال لگنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا واقعہ پھر ہوگا تو میرے خیال سے بہت خراب ہوگا یہاں کے لوگوں سے کچھ اپیل کریں یہاں کے لوگوں سے اپیل کریں کہ رمجان کے موقع پر تمام مسلمان بھائیوں کو ہم مولانا منیر فانڈیسن کا طرف سے مبارک بات پیس کرتے ہیں عید کے بھی پیسگی مبارک بات پیس کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ رمجان کے موقع پر امن و سانتی کے ساتھ رہے رویہ بھی رکھے ترابی بھی پڑھیں نماز بھی پڑھیں اور اپنے بھوٹ کا استعمال بھی کریں محمد عبداللہ جنرل سیکرٹی مولانا محمد منیر فانڈیسن موسیقی